چودری پنیویزلہی جو کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں ان کی بار بار مقدمات میں گرفتاری اور بار بار عدالتوں میں پیشی جسمان علمان کے گرفتاری جوابوں جیسا کئی دنوں سے جاری ہیں اس کے باوجود کے لہور ہائی کوٹ نے انہیں رہار کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا عدالتی حکم کے باوجود توبینہ عدالت کا جو ہے وہ ایک دام پھایا گیا اس پر گفتگو کرنے کے لیے تحریک انصاف کے صدر چودری پنیویزلہی کے وکیل رانہ انتظار ہشین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج بھی چودری پنیویزلہی کو کچھ مقدمات میں جسمانی رماند کے لیے پیش کیا گیا ہے رانہ صاحب یہ بتائیں کہ چودری پنیویزلہی کو کیوں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح یہ ہے کہ پولیس بلکل نہیں چاہتی کہ وہ باہر جا سکیں اور عدلیہ کے آرڈرز کے باوجود جو ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا اس کے باوجود یہاں سے اٹھا لیا گیا وہ کنٹیپٹ بھی چل رہی ہے مگر بڑی ایک انفورچونیٹ سیچوئیشنز ہے اور اس پر جو ہے کامے بالا جو ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ بلکل جو ایف ای آرز ہیں ان کے خلاف وہ ایک بھی ثابت نہیں ہو سکی بہت سارے کیسوں میں ڈسچارج کر دیا گیا بہت ساروں میں بیل گرانٹ ہوگی اور یہ سلسلائے کے ساتھ جانا صاحب آج ہم نے دیکھا کہ پروسیکوٹر جنرل آفیس کے ڈپٹی پروسیکوٹر جو تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے اس پر اطراز اٹھایا کہ انٹی کرپسن کے اپنے پروسیکوٹرز ہوتے ہیں اس پر کیا آرگومنٹ تھے نہیں ایسی کوئی بات یہ وہ بھی ہمارے سمجھ سب ہمارے بھائی ہیں وہ تو چلیں روزٹرم کی باتیں اور ہوتی ہیں ہمارے لئے ریسپیکٹڈ ہیں ان کے آرگومنٹ پر اس وقت چلیں ہم نے نکتہ اٹھایا تھا مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کانونی طور پر جو ہے کہ وہ سپیریئر کورٹس کے لیے ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے مطلقہ پروسیکوٹر وہ ایک ہم نے ویسے ایک ان سے کہلیں مزاک کے تو آج میڈیا کو بھی روکا کہا ایک جگہ پر آج تو ہم نے آپ کو اجازت لے کے دی آج تو میں نے بلکہ جو ہے ایڈمنیسٹریٹیو جوڈیشری اسے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ لائم کوریش کر رہی ہے نہیں یہ بڑا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس بھی مضمت کرتے ہیں اور آج ہم لار کبینہ جو ہے جو پریس ریلیز بھی جاری کرے گی اس بارے میں کہ یہ صافیوں کو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے نہ روکیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ایسو پیز ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے مگر آپ کو جو متعلقہ جو ہے ان کو روک رہا جو ہے پولیس کی یہ ہمیں اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں اچھا یہ جو آج جن مقدمات میں چوئی صاحب کچھ خانی لمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے یہ ان میں الزام کیا ہے دیکھیں وہ بلکل جھوٹے مقدمے ہیں چھبیس تاری کو ایک نوٹیفکیشن ہو رہا ہے اور ستائیسو چوئی صاحب حالف لے رہے ہیں پرویز علیہ آز وزیر اللہ تو چھبیس کا کیس بھی ان پر ڈالا جا رہا ہے اس وقت تو وزیر اللہ تھا تو وہ کیا چھبیس کے کیس میں تھا اس میں یہ کہ خان بڑی کے پوائنمنٹ تھی اس پرنسپل سیکٹی وہ تو ڈسکریشن ہے چیم منسٹر کی وہ کسی کو بھی لگوا سکتا ہے اور دوسرا مقدمہ کیا تھا دوسرا مقدمہ ایک پر آلیڈی چل رہا ہے جو پنجاب اسمبلی میں جو بھرتی ہیں ان کے مطلق تھا تو کیا سمجھتا ہے کسی کیس میں اس طرح دو مقدمات میں ایک دفعہ ایک ہی بار میں دو مقدمات میں جسپانی رمان جہاں وہ لیا جا سکتا ہے وہ تو انڈی کرپشن آتھارڈیز کی مرضی جتنی مرضی کانون کیا کہتا ہے کانونی اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہی کانون ہے